آج کا دن ایک بہت بڑے خلاصے کا دن ہے یہ خلاصہ گجرات سے جڑا ہوا ہے جہاں کچھ ہی دنوں میں اب چناؤ ہونے والے ہیں لیکن چناؤں سے پہلے گجرات کا ماحول خراب کرنے کے لیے ایک بڑی آتنک کی سازش رچی جا رہی تھی گجرات ایٹی ایس نے کاسم ٹمبروالا اور عبید مرزا نامک دو آتنکوادیوں کو صورت سے گرفتار کیا ہے دونوں آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کی وچار دھارہ سے پرباوت تھے اور گجرات میں آتنکوادی حملہ کرنے والے تھے یہ آتنکوادی احمد آباد کے ایک یہودی دھارمک ستھل پر حملے کی یوجنہ بنا رہے تھے اور اس کے بعد ان دونوں نے باقاعدہ ریکی بھی کی تھی گرفتار آتنکوادیوں میں سے ایک کاسم ٹمبروالا ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں ایکو کارڈیو گرام ٹیکنیشن کے روپ میں کام کرتا تھا یہ اسپطال بھروج کے انکل ایشور میں ہے جب اس اسپطال کی ستھاپنا ہوئی تھی تب اس کے ٹرسٹیز میں کانگریس کے ایک ورشت نیتا احمد پٹیل بھی تھے احمد پٹیل کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی کے راجنیتک سلاکار ہیں اور راج سبا کے سانسد ہیں اگر آپ اس اسپطال کے ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں کیا دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں وہ کاغذ ہے جس پر لکھا ہے اتنے بڑے اسپطال کی لیب میں ایک آتنکوادی کیسے کام کر رہا تھا کیا اس آتنکوادی کا کوئی پولس ویریفیکشن نہیں ہوا تھا کیا کاسم نام کے آتنکوادی کی کوئی جانچ نہیں کی گئی پچھلے سال تک اس اسپطال میں احمد پٹیل کی پوری سکریتہ دکھائی دے رہی ہے ویسے سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ بنا احمد پٹیل کے رسوک کے کیا راشپتی پرنا مکھر جی اس اسپطال میں جائیں گے راشپتی اس اسپطال میں بھروچ کے اس اسپطال میں کیوں جائیں گے بھلا ایک اسپطال جس پر احمد پٹیل کا پورا پورا آشرواد ہے جو وہاں اتنے ورشوں تک ٹرسٹی رہ چکے ہیں جو وہاں کے کامکاج کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں راشپتی کو اس اسپطال میں لے کر جاتے ہیں وہاں اگر ایک آتنکوادی کام کرتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی چونکانے والی خبر ہے موسیقی